ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان سے رزق ڈونڈتا ہوا آپ تک آئے گا سات اس میں سکھ رکھنا ہے جس بھی ملک میں آپ جس بھی شہر میں کوئی بھی کہیں سے بھی آپ کسی جگہ سے ہیں یہ پیڑے آپ کو بنانے جس میں اس کو میں صرف سے کھول کے آپ کو دکھانے لگاؤں اس کے اندر پانچ شربے کا جو سکھا تھا صرف بنانے کے لیے بتایا گیا ہے یہ جو پیڑے سات عدد تھے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس ہی حالت میں آپ کو جانا ہے مجالی سمندر میں نہر میں ندی میں دریہ میں آٹا ہے یا آپ نے مشریوں کو دالنا ہے اس کے بعد رزق برسے کا چھپڑ پھال کے کوئی خواہی سات سال پرانی ہو یا بے اولادی سات سال پرانی ہو یا سات سال پرانی بے روزگاری ہو سات زمینوں نیچے اگر پاتال میں بھی آپ کے نام کا جادو دفع ہوگا تو وہ بھی کٹ جائے گا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے آپ کا رزق آپ کے ریسیب کا آپ تک ضرور پہنچے گا اس نیت سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے میں ڈاکٹر فہدہ آرتانی روشنی اول آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استاد فرام روشنی سینٹر ڈاٹ کام بس سات دن کریں چھوٹا سامل کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا آٹا ہے یا آپ نے مشریوں کو دالنا ہے اس کے بعد رزق برسے کا چھپڑ پھال کے تو پھر آئیے سیکھتے ہیں چاہے گندم کا آٹا ہو چاہے آپ کے ملک کی لحاظ سے چاول کا آٹا ہو بیسن کا آٹا ہو چاہے جس بھی چیز کا مکعی کا آٹا ہو آپ کو اس طریقے سے اسے رکھنا ہے سات اس میں سکھے رکھنا ہے جس بھی ملک میں آپ جس بھی شہر میں کوئی بھی کہیں سے بھی آپ کسی بھی جگہ سے ہیں کرنا یہ ہے کہ جو سکھا رہے جیل وقت آپ کا جو کوئن ہے آپ کے ملک کا سات آپ کو سکھے لینا ہے اس طریقے سے آپ کو اس میں رکھ دینا ہے بے شک ہم نے یہ ٹریلی ہے مشری کے ڈیزائن کی آپ کو چاہے تو ضرورت نہیں بس سمجھانے کیلئے رکھا گیا اس طریقے سے کہ میں آپ کو مشلیوں کو یہ آٹا جا کے بعد میں ڈال دینا ہے کسی بھی اسلامی مہینے میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے سات دن کا عمل ہے اسی مہینے میں شروع کرنا ہے اسی مہینے کے اندر بھی آپ سات دن کے بعد آپ کو ڈال بھی دینا ہے جا کے مشلیوں کو اس کے پیڑے بنانے کا طریقہ بھی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس پر جو پڑائے ہوگی روزانہ وہ نوٹ کر لیجئے یا اللہ ہو یا رضا کو یا واسع ہو اللہ تعالی رزق دے اور وسط دے اس نیت سے یا اللہ ہو یا رضا کو یا واسع ہو آپ کو پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ سات ہی سات آپ کو پڑھنی ہے سورہ واقعی جیسے سورہ رزق بھی کہتے ہیں اس پر پڑھ گا آپ روزانہ تو ہم کرتے ہیں کہ گھر میں کہیں بھی آپ کسی بھی جگہ پر اسی حالت میں آپ کو اسے رکھ دینا ہے سات دن کے بعد آپ کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے سات دن کے بعد کسی دریا نہر میں ندی میں کسی سمندر میں جہاں آپ کو غالب گمان ہو کے ہاں وہی مشلیہ یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان سے رزق ڈونڈتا ہوا آپ تک آئے گا اب کن کن فائدوں کے لیے یہ بھی آپ کو پتا چل چکا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو مشلیوں کو پانی دالنا ہے یا آپ کو آٹا دالنا ہے پانی میں جا کے دالنا ہے اس لیے کہ پانی میں وہ کہاں تک جائیں گی نہیں پتا آپ دیکھیں یہ تیار ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ کو یہ پیڑے آپ کو بنانے جس میں میں صرف س homogeneous کھول کے آپ کو دیکھانے لگا ہوں کہ کیسے اس میں آپ کو اس کو بنانا کے صحیح에 اس کے اندر پانچ اربے کا جو sóوں تھا صرف بنانے کے لیے بتایا گیا ہے صرف اس لیے کھول کے بتا رہا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ اسی صورت میں یہ جو پیڑے سات عدد تھے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اسی ہی حالت میں کھولنا منہ نہیں ہے میں صرف دکھا رہا ہوں پھر بھی دکھا رہا ہوں صرف اسے بتانے کے لیے کھوڑ کے دکھا رہا ہے اس ہی حالت میں آپ کو جانا ہے اور جا کے سمندر میں نہر میں ندی میں دریا میں جہاں پہ مشلیاں موجود ہیں آپ کو یقین ہے یہ غالب گمان ہے کہ مشلیاں اللہ تعالیٰ کی یہ پاگ مخلوق جو ہے وہ موجود ہے بے زبان مخلوق موجود ہے آپ کے لئے دعا کریں اس نیت سے آپ کو جا کے سمندر میں دریا میں جا کے مشلیوں کو یہ جا کے دے دینا ہے اور اسے کھولنا نہیں ہے ایز ایڈیز دالنا ہے جن کی زندگی میں عروج زوال ہمیشہ رہتا ہے بار بار ترقی کرتے ہیں بار بار گرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ بلاخر دشمن من جاتا ہے ان لوگوں کے لئے یہ عمل خاص ہے ہر اسلامی مہینے کی ساتھ تاریخ اور اکیس تاریخ کے لئے جو لوگ آتے ہیں مزاکات کے لئے مجھ سے دارے ملاقات کرنے کے لئے آتے ہیں دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے ایک کام ضرور کرلیں ہمارے دیئے گئے فون نمبر ہے پہلے ان پر آپ رابطہ کریں اس پر آپ بتائیں رش زیادہ ہے اس پر سے کہہ رہا ہوں پہلے بات کرلیں آپ کو ضرورت ہو تب ہی آئیں اس لئے کہ لوگ آتے ہیں پورا پورا دن آٹھ آٹھ گھنٹے تک بیٹھنے کے بعد انتظار کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں باری آنی آئے ہیں لوگوں کی اتنا زیادہ رش ہے ورائے بابا نہیں پہلے فون کریں اپنا مسئلہ بتائیں آپ سے کہا جائے کہ آپ آئیں تب ہی آپ تشکل لائیں دوسرے ملکوں میں بیٹھے لوگ روشنیسنٹر.com پہ جائیے اپنا مسئلہ جا کے لکھوائیے چاہے تو آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ جا کے اس میں فارم بڑھ سکتے ہیں روشنیسنٹر.com پہ اس کا طریقہ کار بھی دیا گیا ہے پاکستان سے باہر کے لوگوں کے لیے ہے آن لائن فارم جو دیا گیا ہے علاج کا یہ جو میں نے آپ کو عمل سے کہا ہے آپ کے رس میں بے تہاشا اضافہ کر دے گا لیکن ہمیں چاہے رکھے گا کبھی بھی رزق کے پیچھے مت بھاگنا رازق کو رازی کرنے والے کام کرنا مخلوق کو کبھی ناراض مت کرنا خالق خودی رازی ہو جائے گا خود کی خودی پر نہیں خدا کی خدائی پر بھروس رکھنا اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ